نوشکر میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواغت ہے لیور شریر کا ایک مہتوپوننگ ہوتا ہے جو خون سے ہانیکارک اور وشاکت پدارتوں کو فلٹر کر الگ کرتا ہے اور ساتھ ہی کھانے پینے کو ارجا اور پوشک تطو میں تبدیل بھی کرتا ہے اس لیے لیور کا سوست رہنا بہت ضروری ہے حالانکہ آج کل جس طرح سے لوگوں کی جیونشیلی بدل گئی ہے اس میں لیور سمبندھی کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے انہی میں سے ایک ہے لیور سیروسس جو ایک طرح کی کرونک بیماری ہے یا بیماری لمبے سمیں تک لیور کے خراب رہنے سے ہوتی ہے اس بیماری میں لیور کے سوست او تک نسٹ ہونے لگتے ہیں اور ایسے میں لیور ٹھیک سے اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے ویسے ہم طور پر اس کے لکشن جلدی دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے سنکیت ہیں جن کی مدد سے آپ اس بیماری کی پہچان کر سکتے ہیں لیور سیروسس کے لکشن الٹی آنا کم بھوک لگنا تھکاور دست ہونا پیلیا لگتار وزن گھٹنا شریر میں خجلی ہونا پیٹ میں ترلپدارت بننا لیور سیروسس بڑھنے پر اس کے لکشنوں میں بدلاؤ آتا ہے جیسے پیشاپ کا رنگ گہرا ہونا یونکشا میں کمی بال جڑنا الٹی میں خون آنا ناک سے خون آنا ماسپیشوں میں ایٹھن بار بار بخار یا داش تمندی سمسیا لیور سیروسس سے کچھ لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے جو لوگ موٹاپے سے جھوچ رہے ہیں وائرل ہیپیٹائٹس سے گرست روگ جو لوگ سالوں سے شراب کا سیون کر رہے ہیں انیان تری ڈیابیٹیز کے مریض پہلے سے ہی لیور کی بیماری سے پیڈت لوگ اس سے بچنے کے لیے شراب کا سیون نہ کریں زیادہ تلی بھونی چیزیں نہ کھائیں مسالے دار کھانے سے دور رہیں آہار میں تاجہ ہری سبزیاں اور فلو کو شامل کریں اور روزانہ ویائیام کریں